آخر ایسے کون سے پاکستانی کراڑیاں جو پاکستان کرکے ٹیم کو دوکھا دے کر کسی اور ٹیم میں سامن ہو جاتے ہیں اور ایسی پرپار میں سے اس کا مزہرہ کرتے ہیں کہ پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان ٹیم کا ہی حصہ ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا انہی آٹھ پاکستانی کراڑیوں کے بارے میں جنہوں نے دوسری ٹیمز کو کافی زیادہ فائدہ پوچھا ہے پاکستان کے لئے نقصان دے ثابت ہوئے تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسک تک دیکھے گا اگر آپ چنو پر پہلی مردب ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ نوٹیفکیشن پر بھی کلک کی جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایٹ اویس یا ان کا پورا نام اویس اسلامسہ ہے یہ ایک پاکستانی ان کا تلوک کراچی سے گئے پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے اویس اسلامسہ بھی انگلینڈ کے لئے جا کر کرکٹ کلے اویس انگلینڈ کی اتنی خاص نمائنگی تو نہیں کر سکے لیکن ان کو نمائنگی ضرور ملی گیا اور انگلینڈ کی دومیسٹک سطح پر ان کے پرفارمیسس بھی بہت زبردست قسم کرے گی سال 2001 سے سال 2009 تک یہ انگلینڈ کے بہترین کرانی سمار ہوتے رہے جنہوں نے دومیسٹک اور انگلینڈ کی طرف سے اچھی خاصی پرفارمیسس کم زہرہ کیا ان کو پہلا ٹیسٹ میچ 18 مارچ 2006 کو انڈیا کے اقلاب ملا جبکہ آخری ٹیسٹ میچ 6 مارچ 2009 کو ویسٹن ڈیز کے اقلاب سے کھلے اوڈیای ڈیبیو کا موقع 10 جون 2001 کو اسٹیلیا کے اقلاب ملا تھا جبکہ آخری اوڈیای میچ 2 اکتوبر 2009 کو اسٹیلیا کے اقلاب انہوں نے کھلا ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں بھی انہوں نے انگلینڈ کی نمائنگی کی 28 جون 2007 کو ویسٹن ڈیز کے اقلاب ڈیبیو کیا جبکہ آخری ٹی ٹی ٹوینٹی میچ 30 اگست 2009 کو اسٹیلیا کے اقلاب کلا جبکہ انہوں نے اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کھلے گا بیسے یہ یو اے ای کی ٹیم کے کوچنگ سٹاف میں بھی سامن رہے گئے گئے ہیں آئی پیل بھی کھیل چکے گئے ہیں جبکہ انگلینڈ کی کونٹی کرکٹ میں نمائن بیٹس من تصور کیا جاتے ہیں نمبر سیون ازر محمود اب یہ نام سن کر اکثر لوگ مجھبر تنقید کریں گے کہ بھئی ازر محمود تو پاکستان کی نمائنگی کر چکے گئے ہیں تو جناب بلکل آپ ٹھیک فرما رہے گئے ہیں لیکن سال 2011 میں یہ پاکستان کو چھوڑ کر انگلینڈ شپٹ ہو گئے تھے اور انگلینڈ کی کھی نیشنیلٹی ان کو مل گئی بیسے تو پاکستان کو کئی میچ جتوانے والے ازر محمود کا شمار بھی پاکستان کے بہترین آر انڈرز میں ہوتا ہے لیکن سال 2011 میں چونکہ یہ انگلینڈ کی نمائنگی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے اور پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن انہوں کو انگلینڈ کی نمائنگی تو نہیں ملی تھی البتہ انگلینڈ کی نیشنیلٹی ملنے کے ساتھ ان کو انگلینڈ کی کونٹی کرکٹ کرنے کا بھرپور موقع ملا انہوں نے سال 2011 کے بعد آئی پیل میں بھی شرکت کی چونکہ یہ انگلینڈ کی نیشنیلٹی کے حامل انسان تھی اسی وجہ سے ان کو آئی پیل کے بھی حصہ بنایا گیا تھا نمبر سکس سکندر ازا بیسے تو یہ لڑکا پاکستانی ائر فورس میں شامل ہونا چاہتا تھا لیکن اگزیم میں فیل ہونے کے وجہ سے یہ زمباوے شیفٹ ہو گئے تھے زمباوے شیفٹ ہونے کے ساتھ تھا انہوں نے اپنی دریم کرکٹ کو نانچھوڑنے کا فاصلہ کیا مطلب یہ کہ کرکٹ زمباوے کے لیے انہوں نے دیمیسٹر کرکٹ کیلنا شروع کرتی تھی سال 2001 میں جس کے بعد سے ان کو زمباوے کے ٹیم میں شامل کیا گیا اور زمباوے کی ویسے ٹیم تو چھوٹی ہے لیکن اس چھوٹی سی ٹیم میں چھوٹی سی جان سکندر ازا نے بھی ڈار رکھی گیا یہ سیال کوڑ سے تلق لگتے گیا نمبر 5 عمران طاہر اب یہ ایک لڑی پاکستانی انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا بھی حصہ رہ چکا ہے بہت زبردست کسن کی پرپارمیسس کا بھی مزہرہ کر چکے گیا لیکن ان کو پاکستان کی نمائنگی بھی مل سکتی تھی لیکن انہوں نے کیا کام کیا یہ ساؤت ایفریقہ شیفٹ ہو گیا ایک لڑکی کے پیچھے جس کے بعد یہ ساؤت ایفریقہ کے لیے ہی کرکٹ کھیلنا شروع ہو گیا اور ساؤت ایفریقہ کے لیے ان کی پرپارمیسس بھی شاندار رہی ہے ویسے ایک ویڈیو میں نے اپنے دوسرے چینل پر بنا رکھی ہے ان کی شادی کو لے کر ان کے لیو مینج کو لے کر تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے ضرور جا کے دیکھنی ہے لنک کومنٹ سیکشن میں بھی ہے اور ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے دیکھئے گا نمبر 4 گلپہ دین نیب دوستو ویسے تو یہ افغانستان کے کپتان بھی ہے بہت اعلی قسم کی پرپارمیسس کا مظہرہ بھی کرتے ہیں افغانی آرنڈ رہے ہیں لیکن ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کے کرکٹ کے تو یہ ضرور کلے گئے ہیں لیکن یہ ہیں پاکستانی پاکستان میں ہی پیدا ہوئے پاکستان کے شہر پیشاور سے کا تعلق ہے لیکن افغانستان شیفٹ ہونے کی وجہ سے سال 2008 میں زپان کے خلاف ان کو پیلہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ افغانستان کی طرف سے کھیلنے کو ملا تھا جس کے بعد یہ افغانستان کی ہی ہو کر رہ گیا لیکن پیشاور یہ چکر ضرور لگاتے رہتے ہیں نمبر 3 شیمان انبر یو اے اے کے بہترین بلے بازوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے یہ یو اے اے سے تعلق نہیں بلکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں ہی پیدا ہوئے لیکن یو اے اے شیفٹ ہونے کی وجہ سے یہ یو اے اے کرکٹ کی نمائنگی بھی کر چکے گئے ہیں سال دو در دس میں ان کو یو اے اے کی طرف سے نمائنگی کا موقع ملا تھا سال دو در سات میں یہ پاکستان سے شیفٹ ہو گئے تھے یو اے اے یہ سیالکورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور سیالکورٹ میں ہی بیدا ہوئے تھے جس کے بعد سے یہ یو اے اے سال دو در سات میں شیفٹ ہوئے لیکن ان کے فیملی ابھی بھی پاکستان کے شہر سیالکورٹ میں موجود ہے نمبر 2 اسمان خواجہ اسٹیلیا کے اوپنر اسمان خواجہ بھی پاکستان کو چھوڑ کر اسٹیلیا شیفٹ ہو گئے بیسے یہ دنیا کے بہترین سٹوڈنٹس میں شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ڈگریز ہیں وہ بہت جاتے ہیں یہ کوالیفائیڈ پائلٹ بھی ہیں لیکن اسٹیلیا کے کرکٹ ٹیم کی نمائنگی کرتے ہیں ان کی فیملی اسٹیلیا شیفٹ ہو گئی لیکن یہ اس وقت بچے ہوا کرتے تھے یہ اسٹیلوی کرکٹ ٹیم کے ایسے باہت مسلم پلیئر ہیں جو پہلی مرتبہ ایک مسلمان کھلاری کے ایسے ایسے اسٹیلوی سکوارڈ میں سامن ہوئے ہیں بیلاش شبہ اسٹیلیا کو یہ کئی میچیں جتوا بھی چکے ہیں ایک اچھے کھلاری ہے اسی وجہ سے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ پاکستان کو میسر آتے تو پاکستان کے لیے بہت خوبیاں لا سکتے تھے پاکستان کی بیٹنگ کو مزید تقویت بکش سکتے تھے لیکن چونکہ یہ اسٹیلیا کی رمائنگی کرتے ہیں تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نمبر بن راشد کھان ہمارے ہمسایہ ملک افوانستان سے ان کا تعلق ہے بیسے افوانستان کے آدھے سے زیادہ پلیئر پاکستانی کی ہے بیسے آپ لوگ انہیں بولرز تو دیکھے ہوں گے لیکن راشد کھان جیسا بولر شاید ہی آپ نے کبھی دیکھا ہو جس کے پاس ہر قسم کی ورائٹی موجود ہے بلا شبہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کو جا کر گین تھما دی جائیں ان کی بولنگ بہت اچھی رہتی ہے دنیا کی بڑی بڑی لیگز کا یہ حصہ ہوتے ہیں اور ہمارے افوانی بھائی ہیں لیکن ان کا تعلق بشاور سے ہے ان کا ایک آئی ڈی کارڈ جو کہ انہوں نے نادرہ میں درج کروایا تھا وہ بھی پاکستان سے کی گئے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان پر تنقید بھی کافی زیادہ کی گئی تھی آئی ڈی کارڈ بنواتے وقت انہیں نے اپنا نام راشدین رکھوایا تھا اکثر سے زیادہ بار ان کو پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا اس کے علاوہ افوانیستان کے انڈر آئینٹین پیر اپنے باہر والے تمام کی ڈورز پاکستانی پاسپورٹ پر ہی کرتی گئے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ پلیئرز پاکستانی کی گئے ہماری ہمسائے ملک افوانیستان کی کرکٹیم میں اور آخر میں ایک کلیریفیکیشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں محمد سامی انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو کافی زیادہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی کی لڑی ہیں چونکہ یہ ایک مسلم کی لڑی ہیں تو اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں کیا محمد سامی بیسیکلی سہاسپورٹ ویلیڈز کے رہنے والے گیا جو امروہ اتر پردیش میں گیا ان کے فادر بھی ایک فارمر کرکٹر تھے جو ینگ دینوں میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے محمد سامی کا پورا خاندان انڈیا سے ہی بلانگ کرتے ہیں اس بات کو چھوڑ دیئے کہ محمد سامی پاکستانی ہے یا پھر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو ایسی باتوں کو پلیز چھوڑ دیجئے اپنا بہت سرے کیا رکھیں گے اپنی پیاروں کا بہت سرے کیا رکھیں گے اور کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ کراڑیا سے کون ہے جو کسی اور کنٹری کے نمائنگی کر رہا ہے لیکن اس کو پاکستان ٹیم میں ہونا چاہیے تھا آپ لوگ نے اس کا نیم نیچے کومنٹس میں ضرور لکھنا ہے میں ملتا ہوں آپ سے کسی نیکس اچھی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اللہ ہم سب کا حامی ہو